قرآن کا حسن ہے یہ کلام کی بلاوت ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کے حسن کو نہیں پہچان دیں ہم اس ساتھا کا نہیں پہنچتے جہد کر کے کہ قرآن کا حسن دیکھ سکیں تو اس پر پردہ ہی پڑھ رہتا ہے پردہ ہی پڑھ رہتا ہے تو یہ ہمارے سارے بچے تو میں مجھ سمیت ہم ایسے ہیں کہ اللہ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا حدیث کے ساتھ جوڑا ہے اس کا احسان ہے لیکن ہمارے پاس وہ بینائی نہیں جسے ہم حسن قرآن کو دیکھ سکتے حسن حدیث کو دیکھ سکتے میرے نبی عبداللہ بن سلام پہلا دن ہے جمعہ کا اور میرے نبی بن سالم کے محلے میں جمعہ کی نماز پڑھانے کے لئے خطبہ دے رہے ہیں اور وہ آ کر سننا چاہتا ہے یہ نبی کیا کہتا ہے تو آپ کا ایک جملہ اس میں ہے ہاں کیا موسیقی ہے کیا نغمہ ہے تو عبداللہ بن سلام کہنے کے یہ کلام صرف نبی کہہ سکتا ہے اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنا خوبصورت جامعہ پہنا سکے الفاظ کا یہ ہی سچا نبی ہے چند جملوں میں وہ پہچان گئے کہ یہ فصاحت یہ کمال صرف نبی کو حاصل ہے شاعروں کو نہیں ہے سبہ معلقہ ساتھ بڑے شعراء کا کلام لٹکا ہوا تھا بیت اللہ میں فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کونسا کلام زیادہ فصی ہے ساتوں لٹکا دیئے اس سے بہتر آئے گا تو اس کو لٹکایا جائے گا سال ہا سال گزر گئے کوئی شاعر ایسا کلام نہیں کہہ سکا کہ ان کو اتارا جاتا ساتھ شعراء کے قصیدے اس میں ایک شاعر لبیت کو ایمان ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی چھے کفر میں مر گئے تو جب میرے نبی پر قرآن اترنا شروع ہوا تو ایک اترا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ من چھٹا چھے کا سیدھے اتر گئے کہ یہ کلام بہت طاقتور ہے لوگوں نے کہا عمرہ القیس کی بہن سے وہ تو مر گیا تھا بہن زندہ کہ تو بھی اتار دے دیکھتی نہیں ہے محمد پہ کیسا کلام آ رہا ہے وہ کہنے لگے ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا جب آئے گا تو اتار دوں گی پھر ایک آیت اتری سورہ حوت کی قرآن سارا بہت فصیح ہے وہ پورے قرآن کی افسہ آیت فی القرآن قرآن کی سب سے فصیح آیت انیس الفاظ اور اکیس اقسامیں بلا گا انیس الفاظ اور اکیس اقسامیں بلا گا یا علامت انتاویر احمد تلالہ نے اپنی تفسیر میں ان سب کو ذکر کیا ایک ایک کر کے کہ انیس الفاظ میں اکیس اقسامیں بلا گت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے یہ آیت انیس الفاظ اکیس اقسامیں بلا گت تو یہ آیت امرال قیس کا قسیدہ جمغراتا قفا نبک من ذکرہ حبيب ومنزل بسقط اللباء بين الدخول فحوم لي ففوضع فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمع لي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقیعانها كأنه حب فلفلي كأني غدات البین يوم تحمل لذا سمرات الحی ناقف عنذلي بخوفا بها صحبی علی مطیحا يقولون لَا تَحْلِكَ أَسَنَّ تَجَمَّلِ وَإِنَا شَفَائِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَحَلْ عِنْدَا رَسْنِ دَارِسِ مِمْ مُعُوَّلِ فَفَادَ الدُّرُونَ فَفَادُ مُولَ عَيْنِ مِنْ لِي سَبَابَةً فَفَادَ الْعَلَى الْنَحْرِ حَتَّى بَلَّ دَمْعُ الْمَحْمَلِ یہ اس کی ابتداح ہے یہ علی شان قصیدہ ہے جو عمرال قیس کا ہے جب یہ آیت آئی تو اس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو دوڑ دیا ہے اور جا کر قصیدہ اتار دیا کہ وہ حسن کلام کو جانتے تھے میرا دکھ یہ ہے ہم نہیں جانتے ہیں مجھے یہ چیز سب سے زیادہ تڑپاتی ہے جب کبھی کوئی کتاب سامنے ہوتی ہے کہ ہائے کاش کہ ہم اس کے حسن سے پردہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ یہ ایمان بالغیب نہیں یہ ایمان بالمحسوسات میں سے ہے کہ قرآن کا علم حصی ہے محسوس ہونے والی چیز ہے محسوس ہونے والی چیز ہے عبداللہ بن مقفہ ایک ایرانی عربی کا بادشاہ تھا اور عرب کی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے پارسی تھا تو لوگوں نے اس سے کہا غیر مسلم ہوں کہ تو قرآن کے مقابلے میں کلام لکھ تیرا گھر سونے چاندی سے بنا دی انہیں کہا مجھے ایک سال کی محلت ایک سال وہ بندہ صرف ضرورت کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور سارا سال بیٹھ کے کلام لکھ رہا ہے کلام لکھ رہا ہے کلام حتیٰ کہ ایک سال کے بعد وہ تیار کر کے کہتا ہے یہ کلام مسلمانوں کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے تو اب وہ لکھ کے باہر نکلتا ہے پہلا دن ہے آج وہ تھوڑا سا آزاد ہو کے باہر نکلتا ہے کہ میں آج ہوں مسلمانہ دا مقابلہ کر چڑھے گلی سے گزرتا ہے گلیاں تنگ ہیں ایک گلی میں گھر کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کے درہ موں کر کے ایک بچی قرآن پڑھ رہی ہے اب اللہ کیسے کو ہدایت دیتا ہے اب یہ یوں گزرا اور یہاں سے اس کو آواز آئی اس بچی کی تلاوت کی تو ایسے کھانپنے لگا کہنے گا یا صفا بھائے مر گیا میرے ایک سال کی محنت کو یہ چند جملے کھا گئے یہ چند جملے کھا گئے واپس گیا خوڑ کے آگ میں ڈال کے کہنے گا لا الہ الا اللہ محمد و بسیم he рос رہی ہے ڈال Wood رہی ہے اور رہی ہے رہی ہے رہen رہا رہن رہا رہی ہے رہا رہا رہا